السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ question number 5 discuss کرنا چاہ رہے ہیں chapter 4 ہے question 5 ہم اس کے short question کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے y is equal to cause into log x لیکن show that show کرنا ہے x square y2 plus x y1 is equal to minus y تو اس میں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ y2 نکالنا ہے y2 کا مطلب double derivative اور پھر y1 بھی نکالنا ہے پھر y1 کو x کے ساتھ multiply کرنا ہے اور y2 کو x square کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ کرنے کے بعد minus y آنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا سوال ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے single derivative بھی نکالنا ہے اور double derivative بھی نکالنا ہے دونوں derivative نکالنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا derivative نکال لیں یعنی d over dx into y is equal to d over dx cause into log x یہ بن جائے گا dy over dx یعنی اس کو لکھ لیں گے y1 کیا لکھ لیں گے first derivative y1 is equal to یاد رکھیں اس کو آپ x سمجھیں گے تو cause x کا derivation کیا ہوتا ہے minus sine x minus sine x کی جگہ پر جو بھی رقم ہو وہ آپ لکھ دیں گے log ہے تو log x لکھ دیں گے تو cause x کا کیا ہو گیا minus sine آواز نا ہے جمشید بچے ڈ آواز نا ہے جمشید بچے ڈ آواز نا ہے جمشید بچے ڈ آواز نا ہے جمشید بچے cause x کا minus sine x پھر base کا derivation لے لیں گے derivation of base ڈ آواز نا ہے جمشید بچے log x اس کے جگہ 1 over x لکھیں گے پھر base کا بھی لیتے ہیں اب base میں x ہے تو x کا 1 ہو جائے گا اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس y1 is equal to y1 is equal to minus sine minus sine into bracket میں log x اور یہ x جہاں نیچے آ جائے گا over x یہاں تک کوئی شد نہیں ہے minus sine log x over x نیچے آ گیا اب یہ ہم نے y1 نکال لیا اگین اس کا derivative لے کے آپ y2 نکال لیں گے تو اگین derivative لیں یعنی d over dx into y1 is equal to ادھر سے بھی آپ derivation لے لیں گے d over dx minus sine into log x over x یعنی یہ رقم ساری میں نے لکھ دی اس کے ساتھ میں نے derivation لے لیا اب یہ ہمارے پاس double derivative ہے تو اس کو ہم لے دیں گے y2 یہ ہمارے پاس y2 آ جائے گا لیکن آپ اس کو حل کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کون سا رول لگائیں quotient rule لگائیں derivative کا quotient rule دو رقمیں تقسیم ہو رہی ہوں تو نیچے والی کا square لیتے ہیں quotient rule یہ ہے کہ نیچے والی رقم کا square یعنی x کا square اور یہ نیچے والی رقم ویسے x ویسے derivation of derivation of minus sine into log x درمیان میں فرمولے کا minus لگاتے ہیں اوپر والی رقم ویسے یعنی اوپر والی رقم میں کیا ہے minus ہے sin ہے اور log x ہے minus sin log x ویسے اور derivation of d over dx of x نیچے والی رقم کا derivation کوئی اشہ تو نہیں ہے اس step کو بھی کیئر فولی دیکھنا ہے آپ نے نیچے والی رقم کا square ٹھیک ہے یہ رقم ویسے اوپر والی کا derivation نفی ساتھ نفی ساتھ لکھ دیں کوئی اشہ نہیں ہے پھر minus اوپر والی ویسے نیچے والی کا derivation اب یہ میرے پاس یوں بنے گا یعنی y2 is equal to نیچے لی رقم کا square آپ ایجٹس لکھ دیں گے یعنی x سکیر آ جائے گا اور x ویسے ٹھیک ہے اور dot لکھ کے minus تو ویسے باہر ہے وہ تو رہے گا minus ویسے رہے گا ساتھ تو sin log x کیا ہے کوشش کریں نفی کو آپ باہر نکال لیں مطلب نفی کو شروع میں لے ہیں آپ آسان کر دیتا ہوں آپ کو نفی بجائے یہاں رکھنے کے آپ نفی کو یہاں شروع میں لیں یعنی minus x لکھ کر dot لکھیں اب آپ کہیں sin log x کا تو sin x کا کیا ہوتا ہے cause x ٹھیک ہے تو cause کے ساتھ log x ہے تو آپ لکھ دیں یعنی cause log x پھر base کا derivation derivation of base d over dx of log x سمجھ لگی یعنی sin کا cause log x آ جائے گا پھر base کا لیں گے تو لکھا گئے درمیان میں minus ہے تو minus لگا دیں اچھا نفی نفی جمع ہو جائیں گے یہ والا نفی یہ والا نفی آپ اس میں جب ضرب ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے plus تو آپ یہاں plus کر دیں گے اوکے تو sin log x ویسے sin into log x as it is dot x کا derivation وان کوئی شو تو نہیں ہے جی بچھو y2 is equal to minus x dot cause log x ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کوئی شو نہیں آئے گا log x کیا ہوتا ہے وان یہ والا x جائے یہ والا x آپ اس میں کٹ جائیں گے تو یہ بنے گا ہمارے پاس y2 is equal to minus cause cause log x plus sin log x sin log x over x سکیئر کوئی شو تو نہیں یہاں تک اب ہم اس کی left hand side لے لیتے ہیں جو ہم نے پروو کرنا ہے اس کی left hand side میں نے کیا لکھا ہوئے x سکیئر y2 plus x y1 ان کو جواب ملے وہ جواب آنا چاہیے left hand side میں میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے x سکیئر y2 پھر آگے کیا ہے plus x x y1 اب اس میں ہم y2 اور y1 کی values پٹ کریں گے اور وہ جواب minus y آنا چاہیے سمر ادھر دیکھیں x سکیئر y2 plus x y1 اب x سکیئر کو ویسے لکھیں گے میں نے ویسے لکھ دیا اور بریکٹ ڈال کے یہاں میں اس کی value پٹ کروں گا y2 کی ویٹو کی یہ value ہے minus cos log x plus sin log x over x plus لکھوں گا x ویسے اور y1 کی جگہ اس کی value پٹ کر دوں گا وہ y1 میرے پر یہاں پر ہے minus sin log x over کوئی issue تو نہیں ہے جی اب دیکھیں یہ x سکیئر کے ساتھ x سکیئر کر جائے گا x کے ساتھ x کر جائے گا کوئی issue یہاں کیا بچے گا minus cos log x plus sin log x اور یہ plus minus sin log x کوئی issue تو نہیں یہاں پہ ہے جی بچھو اس step پہ دوبارہ دیکھیں x سے x cancel x secure x secure cancel minus cos log x plus sin log x ٹھیک ہے اور یہ plus minus log x ہو جائے گا یہ نفی کا sign ہے اور یہ جمعہ کا sign آپس میں کیا ہو جائیں گے کیا بچے گا minus cos into log x آپ اوپر غور کریں y کس کے برابر ہے cos log x cos log x it means کہ آپ کیا لکھ دیں کہ minus y minus is equal to right hand side یہ ہم نے ثابت کرنا تھا clear یعنی جہاں پہ cos log x ہم نے y لگا دیا minus ویسے بہر تھا وہ لگا دیا minus y is equal to right hand side بچے یہ جو cos log x یہ برابر y کس کے برابر ہے اس کی جگہ میں نے y لگ دیا minus ویسے میچے آگیا ok is equal to right hand side please write down thank you so much